اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مرگے کی ناک بند ہے اس کا کیا علاج کرنا ہے میدان میں ناک بند ہو گیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے گھر میں بند ہے تو اس کا کیا علاج اس کے مختلف وجوہات ہیں سب سے پہلے میدان کی بات میدان میں اس کو کوئی کاٹا لگ گیا ہے ناک میں وہ بند ہو گیا ہے بہت مشکل سے کھلے گا اس کے ساتھ چھیڑ چھار نہ کریں جتنا اس کے ساتھ چھیڑ چھار کریں گے الٹا اس کا مو کالا ہو جائے گا سانس اس کو چڑ جائے گی اور وہ پرفارمز بالکل نہیں جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کبوتر کا ایک پارلے بڑا پار وہ جو بڑا پار ہے اس کا جو نکڑ ہے اتنا سا اس کو اتنا آگے سے تھوڑا سا کاٹ لیں اتنا سا پیچھے اس کو بچا لیں پھر اس میں چیک کریں گے تو اس میں ہوا آتی جاتی ہے وہ جو پار ہے لمبا جن لوگوں کو ایکسپیریئنس ہے وہ ناک میں اس کے گسیڑ دیں ناک میں گسیڑ کے اس کے حلق سے جو اوپا نوک کھولیں گے یہاں پہ اس کا حلق ہوتا ہے تعلق جس کو بولتے ہیں وہاں سے ایک راستہ ہوتا ہے ناک سے جہاں پہ وہ سانس لیتا ہے اس تک اس کو ایک دفعہ پر کو اندر گسیڑ کر موں میں نکالیں پھر وہ جو سراغ والی نلکی ہے وہ اس کے ناک میں لگا دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نلکی میں جو ہوا ہے آتی جاتی ہے جب اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے میں گارنٹی دیتا ہوں بلکل وہ ناک جو ہے اس کی کچھ بھی ہو جائے وہ سانس پوری لیتا رہے گا یہ آپ میدان میں فوری طور پر یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہاں یوٹیوب پہ میں وہ کر کے بھی نہیں دکھا دے سکتا کہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب سے ٹریک دیتے ہیں فیس بک پہ یا جو گروپ ہم نے بنانا تھا اس میں ہم نے ضرور آپ کو یہ عملی طور پر کر کے دکھائیں گے اپنے بیویس آئیڈیا آپ کو بتا دی ہے کہ پر ہے یہ لمبا تھوڑا سا آگے سے کاٹنا ہے سراخ والی جگہ سے تھوڑا سا یہ اتنا سا اور اتنا ہو کم از کم وہ یہ جتنا ایک انگلی کا بند ہوتا ہے انہیتنا لمبا ہو اس کو ادھر رکھنا ہے اس سراخ میں ناک اور حلق کے در اور تھوڑا سا نتنے سے یہ بے نکلا ہوا ہو یہ نہ بلکل اندر کو سہر نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سانس لیتا رہے گا میدان میں امرجنسی یہی کر سکتے ہیں ناک کو کھولنے کے لیے جو ہے آپ نارمل سلائن یوز کریں عام طور پر آپ کو مل جائے گا میڈیکل سٹو سے نارمل سلائن یہ چھوٹے بچے جو ہیں جب ان کا ناک بند ہوتا ہے اس کے لیے جوز ہوتا ہے نارمل سلائن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر زائنو سین نام سے اور قطرے ملتے ہیں میں نارمل سلائن کو اس لیے پریفر کر رہا ہوں اس سے وزن کم نہیں ہوتا اگر آپ نے زائنو سین یا بیٹ بی سول کے قطرے استعمال کیے وہ ناک تو کھول جاتی ہے لیکن اس میں ایک ایسا لیکویڈ ہے جو مرگے کا وزن بالکل کام کرتا ہے تو وہ یوز نہ کریں میدان میں آپ زائنو سین استعمال کریں بیٹ بی سول کریں جو بھی کریں کریں گھر میں آپ نارمل سلائن یوز کیا کریں نارمل سلائن سے وزن نہیں کم ہوگا دوسری چیز جو ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں مرگے کو لگا ہے کانٹا ناک میں اس میں کرینڈ آ گیا پھر وہ کرینڈ اندر پھانس گیا اس کی وجہ سے گھر میں بعد میں اس کی ناک باندھ ہو جاتی ہے اس کو کھولنے کے لیے بھی یہی کبوتر کا پارک کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے نا جہاں پہ پتلا پارک یہ آگے اس کی ڈنڈی ہو گئی پتلا پارک اس کو ناک کے دو سراخ ہوتے ہیں ایک باہر کی طرح ایک اندر کی طرح پردے کے پیچھے والا پردے کے پیچھے وہ پارک کو گسیڑے یوں کر کے آرام آرام سے گھوماتے جائیں پارک کو وہ یقینہ مو کھلا رکھیں در تالو میں سے نکل آئے گا تھوڑے سے تجربے سے آپ کا سکتے ہیں یہ چیز اگر اس کے بعد بھی پھر ناک باندھ ہو جاتا ہے اس کا مطلب اندر گوشت کر گیا ہے مرغا گوشت کر گیا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کرنا ہے جو پارک کبوتر کا جیسے آپ کو بتایا ہے اس کے آگے والا سرہ کاٹ لینا ہے پیچھے والا جو ہے رکھ لینا ہے اب یہ کبوتر کے پر کی کیا لوجک ہے کبوتر کا پر نرم ہوتا ہے اس میں قدرتی ایک سراخ ہے اس کے پورے پر میں آگے ڈنڈی جو ہے مین ڈنڈی کو کاٹ کے دیکھیں گے بیچے نلکی کی طرح ہوا آتی ہے اور بالکل نرم ہے اور وہ ادھر آسانی سے آ جاتا ہے آپ کو لکڑی وغیرہ رکھیں گے ہوا نہیں جائے گی اتنا پتلا پائپ اس کے اندر رکے گا نہیں کیونکہ یہ موٹا ہوتا ہے کبوتر کا پر اس کے ناک کے نظر یہ ادھر ٹھہر جاتا ہے چاہے آپ چار دن اس کو رہنے لیں جب وہ پر آپ رکھ دیں گے تین چار دن نہ نکالیں وہ اس خود بخود اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور اس میں نرمل سلینڈ ڈالتے رہے ساتھ میں کلیری سیڈ ڈائیسو ایم جی کی عادی گولی اور دو سو ایم جی کی فلیجل کلیری سیڈ یا کلیری ٹیک دونوں ایک ہی کام کے لیے یوز ہوتی ہیں جونسی بھی استعمال کر لیں اب یہ پانچ ٹیبلیٹ آپ نے دے لیے پانچ دن یہ پر رہ گئے پانچ دن کے بعد چمٹی کی مدد سے اس پر کو نکال کے بہر پھینک دیں اور آپ کے مرگے کا ناک جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا دوسری چیز ہے کہ زہر بعد کی وجہ سے بند ہے تو بھی کھولیں ایسے ہی ساتھ میں کلیری سیڈ پانچ دن کھلائیں وہ زہر بعد بھی ناک والی ختم ہو جائے گی ریشہ بھی اس کا خوشک ہو جائے جا اب کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ گرم سوا لیتے ہیں اور ناک میں سے یوں کر کے اس کو گسیڑ دیتے ہیں اور وہ جگہ جلا دیتے ہیں یہ ایک سیفٹی زون ہے مرگے کی ناک کا جب یہ یہاں سے جل جاتا ہے بالکل ناک سامنے آ جاتی ہے کوئی مٹی کوئی گھٹا کچھ بھی وہ سیدھا اس کی ناک میں جاتا ہے دوسرا جو ہے مہینہ تو وہ بچارہ کھا بھی نہیں سکتا ناک نازک چیز ہوتی ہے جیسے ہمارے ناک پہ کوئی ہلکی سی ضرب لگے تو ہم سے بولا بھی نہیں جاتا کتنا ٹائم ہم لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ پھر ہم سبر کریں دو تین ماہ اس لیے روسٹر بارز کا ناک بالکل نہیں جلانا چاہیے اگر بریٹے رہے آپ کا تو میخ گرم کر کے آپ بیشہ طریقے سے جلا لیں روسٹر کا ناک کریں فائٹر بارڈ کا ہرگز ناک نہ جلائیں دوسری چیز جو ہے یہ نتنہ جو ہے اوپر یہ بعض دور نیچے گر کے بند کار دیتا ہے ویسے ناک ٹھیک ہوتی ہے نتنے کو تھوڑا سا اوپر ایسے کر کے اٹھائیں تو پھر ٹھیک ہے اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کینچی کی مدد سے یہ والا نتنہ اوپر سے تھوڑا سا کاٹ لیں تیز کینچی دھار والی اور یوں رکھ کے آرام سے کاٹ لیں اس میں ایک تو بلڈ نہیں آتا دوسرا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نیچے کا مسئلہ ہے تو اس کو اوپر والے کو کاٹنے کی ضرور اگر اوپر والا بالکل چپک گیا ہے ناک کے ساتھ تو بے شک پھر آپ اس کو کینچی کی مدد سے کاٹ لیں اس سے کوئی مذاکہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کا یہ اوپر ایک پردہ ہے جلانے والی چیز کے میں سخت کلاب ان لوگ میگ سے سوے سے جو جلاتے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بریٹر کے لیے تو پھر بھی چل جائے گا روسٹر کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوستو یہ تھے وہ مسئل ناک کے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بہت برد کے ناک میں سے بدبو آتی ہے وہ بھی زہر بعد کی نشانی ہے وہ بھی یہ کلیری سیٹ کے کوس سے ختم ہو جائے گی لنکو سین انجیکشن سے ختم ہو جائے گی انجیکشن جب بھی لگائیں چار پوائنٹ پہلے دن تین پوائنٹ دوسرے دن تین پوائنٹ تیس رہے دیں پانچ سے چھ دن علاج کریں بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر مو کے اندر اس کی بدبو آ رہی ہے ناک سے تو بھی آپ نے زہر بعد کے علاج کرنا ہے اس سے بھی ناک باندھ ہو جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو ہے جب ہی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ